میرے آقا نگاہ کرم ہو استاذ ہیں شعبہ قرآت و تجوید کے آج کل یہاں پر اس شعبے کے صدر مدرس ہیں آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تلاوات قرآن حکیم سے آج کی محفل کا آغاز فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شُرَكَاءِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن يدعون من دونه من أولياء قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض إن يتبعون إلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ صدق الله العظيم شیخ جلال یحییٰ تنطاوی العزری آپ تلاوت قرآن حکیم فرما رہے تھے حضراتِ گرامی اب تشریف لاتے ہیں ہمارے بزرگ نادخان جنابِ حاجی محمد اشرف صاحب آپ سے درخواست تشریف لائیں اور نادِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں جنابِ حاجی محمد اشرف صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلک وصحابک یا حبیب اللہ ایکاں نایا ایکاں نایا جیدے آیاں بہاراں موسکرہ پینیاں ایکاں نایا ایک کون آیا جیدے آیا بہاراں مسکرا پہیاں ایک کون آیا جیدے آیا بہاراں مسکرا پہیاں کھرینے پھل تکلیاں کی ہزاراں مسکرا پہیاں ایک کون آیا جیدے آیاں آیا جیدے 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 آ سواری کملی والے دی بڑی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے دی سلطان العارفین کے دروار پہ آپ آئے ہیں اور سلطان صاحب کا یہ ارشادِ گرامی ہے جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے آپ پڑھایا ہو یہ سبق ہے سلطان العارفین کا کہ غفلت میں زندگی نہ بسر کرو اب جب یہاں بیٹھے ہیں یہاں پر بھی ہماری زبان سے اللہ کا ورد جاری رہنا چاہیے کم از کم جب نادخان حضرات یا علماء اکرام بیانف کر رہے ہوں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ پاک کیزہ کلمات زبان سے جاری ہوتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے اور غفلت میں اگر ادھر ادھر کی یہاں بیٹھ کر بھی سوچتے رہیں گے ہم تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا یہاں پر آنے کا اب میں ترخواست گزار ہوں جراب قاری زیشان اشرف صاحب کی خدمت میں آپ تشریف لائیں اور ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں درود پاک پڑیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ وآلہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ اللہ وآلہ وسلم علیکہ یا 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 حبیب اللہ غمون جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑو غمون غمون جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑو جو حاضری کی تمنہ ہے تو درود پڑو پھر پڑیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ اللہ وآلہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہزار بار بشو بشو یا دہنز موش کو گلا ہزار بار بشو یا دہنز موش کو گلا ہنوز نام تو گفتن کمال بے عدب صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہاں ہجوان لگ سلد آ سرکار دے ویڑے نوم ہجوان لگ سلد آ سرکار دے ویڑے نوم مل کر کہ جو ہجوان لگ سلد آ سرکار دے ویڑے نوم اک وار جو اکھلا وا سرکار دے ویڑے نوم سلطان العارفین کا یہ ارشادِ قرامی آج کے اس عنوان کا جو ہمارے جلس کے جو عنوان ہے اس کی مناسبت سے آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے شاہ صاحب کے چھوٹے سب سے چھوٹے شہزادے سید حسنین شاہ صاحب اور تلاوت قرآن حکیم کرتے ہیں سید حسنین شاہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیب مالک يوم الدین ایلیت نعبد و ایلیت نستعیم احتناف صوراق المستقیم سنوق اللہ ذینا امعنف علیہ غیر المغتوب علیہ ورد آلیل صدق اللہ الرحیب ماشا اللہ اب ان کے بڑے بھائی ان سے بڑے اب سید محسن شاہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشا اللہ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك فافعنا لك ذكرك فإن مع العصر يسرى فإذا فرقت فانصب وإلى ربك فانضب صدق اللہ العظیم ماشا اللہ یہاں اللہ والوں کے دربار ہیں ان کے نام کے جو آستانے ہیں ان کے بارے میں حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کچھ لے کے اٹھو اہلِ صفا کے در سے کچھ لے کے اٹھو اہلِ صفا کے در سے یہ در ہیں قریب مصطفیٰ کے در سے یہ در یعنی علیاء اکرام کے جو آستانے ہیں یہ در ہیں قریب مصطفیٰ کے در سے ایمان یقین سکون رسالت توحید سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے حضراتِ قرآن میں میں درخواست کرتا ہوں جنابِ طاہِ رسول صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا منقبت پیش فرمائیں سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وصل مالکہ یا حبیب اللہ سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وصل مالکہ یا حبیب اللہ میرا جی کر دے او بیرا پا آقا جی نظر کرو اکے با میں مو کالا در تیرے میں آیا نام دا صدقہ میرا بخش خطایا میں مو کالا در تیرے میں آیا نام دا صدقہ میرا بخش خطایا میں جہی نہ کوئی گناہگار میرا جی میرا جی کر دے او بیڑا پا نظر کرو اکے با بہت خوبصورت منقبت پیش فرما رہے تھے جنابِ طاہر رسول صاحب اب میں جنابِ رانہ عجاز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں جنابِ رانہ عجاز قادری صاحب اور منقبت حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش فرمائیں سلاللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ سرکار غوث عظم نظرِ کرم خدا را سرکار غوث عظم نظرِ کرم خدا را میرا خالی کا سبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث عظم نظرِ کرم خدا را سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث عظم نظرِ کرم خدا را جنابِ رانا محمدِ عز قادری صاحب منقبت پیش فرما رہے تھے بارگاہِ غوثیت معاب میں اب ہمارے مشہور ناتگو شاعر جنابِ خاجہ محمد عارف صاحب سے ترخواست ہے کہ تشریف لائیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد 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 میں اکمل خلق میں اکمل خلق میں اجمل خلق میں اکمل شان میں ساری خلق سے بالا میرا نبی ہے سب سے عالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قون و مقام جلوے اس کے قلب و نظر میں اس کا اجالا قلب و نظر میں اس کا اجالا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نگاہ کرم ہو